اگس کی آخری ہفتے میں مہنگائی کے شرعہ میں اضافہ 6 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی اور 25 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحقام رہا وفاقی ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق اگس کے آخری ہفتے میں مہنگائی میں 0.80 فیصد اضافہ ہوا ادارے شماریات کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح 9.47 فیصد تک پہنچ گئی ایک ہفتے میں 20 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ 6 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی اور 25 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکم رہا ریپورٹ کے مطابق ٹوماتر پیاس، ڈالچنہ، ڈال مون، گڑ، آلو، تازہ دود، دہی، الپی جی، لیسن، چکن اور انڈو کی قیمت میں اضافہ ہوا ایک ہفتے کے دوران چینی 87 پیسے فی کلو مزید سستی ہوئی علاماتی گندم، آٹا، چاول، کیلے، ڈال مصور اور ڈال ماش کی قیمت میں کمی ہوئی اسی طرح مٹن، ڈیف، خشک دود، ملبوسات، چائے، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، بجلی اور گیس کے نش مستحکم رہے مجھمی طور پر اگست کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں 0.63 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اہم اگست کے مہینے میں مہنگائی کی آسطن شرح گزشتہ ماہ سے 2 فیصد کم رہی